موسیقی بیلٹ پیپر پر جب بھی نشان آئے گا یاد رکھیں کسی کی شکل نہیں دیکھنی کسی کا خاندان نہیں دیکھنا بلکہ فقط اگر ووٹ دینا ہے تو نظام مصطفیٰ کے لیے دینا ہے بیلٹ پیپر پر جو نشانات آئیں گے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ شیر کا نشان جس میں ممتاز حسین قادری رحمد اللہ تعالیٰ کو فانسی پر چڑھایا وہ تیر کا نشان جنہوں نے سلمان تاثیر قستاخ رسول کو شہید بولا اور غازی صاحب کو فانسی کی سزا سنوائی وہ کتاب کا نشان جنہوں نے اپنے دور حکومت میں تیر کا ساتھ بھی دیا شیر کا ساتھ بھی دیا اور وہ کرین کا نشان جو نظام مصطفیٰ کی خاطر ناموسی رسالت ختم نبوت کی خاطر جنہوں نے اپنے جانوں کے نظرانے پیش کیے مگر سکار صلی اللہ تعالیٰ کی حصت پر حرف نہیں آنے لیا تو دیکھنا کہ ہم نے انشاءاللہ کرین پر مہر لگانی ہے میں ان سے پوچھنا ہوں کہ سولہ مہینے جو ان کی حکومت تھی ان سولہ مہینوں میں ملک کا بیڑا غرب کر دیا صفیہ ناس کر دیا اب جا کر لوگوں سے کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کے لئے کیا کیا کونسی کرکر کی بیش کرتے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں کیا کیا آپ عوام کو یہ خریدنے کی کوشش کریں گے لیکن خدا کا واسطہ ہے اپنے آنے والی نسلوں کا سوچنا ہے چاندر ٹھکوں کی خاطر اپنے آنے والی نسلوں کا سوچا نہیں کرنا بلکہ مرتد عمدد جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے اس نظام مصطفیٰ کے لئے ووٹ دینا ہے خدا کے لئے اپنے ووٹوں کا سوچا نہیں کرنا یہ لوگ کیا کرتے ہیں آپ نے اچھی طرح سے سنا ہوگا کہ ہمارے شہر میں ٹکٹیں بھی بیچی جاتی ہیں ٹکٹیں بھی بیچی جاتی ہیں کئی کروڑ روپے دے کر اور ٹکٹیں بیچی گئی میں آپ کو بتاؤں اگر دس کروڑ میں کسی کی ٹکٹ بکتی ہے تو وہ جب ابتدار میں آئے گا تو وہ پہلے اپنے دس کروڑ واپس لے گا عوام کا خون چوس کر اس کے بعد اوپر جو اس نے کمانا ہے وہ دس کروڑ روپیا وہ برابر کرے گا اور اس دوران جب تین ساڑھے تین سال گزر جائیں گے پھر آنے والے الیکشن کے لئے وہ مزید دس کروڑ برابر کرے گا کیونکہ اس نے الیکشن میں ووٹ خریدنے ہوتے ہیں ان کی کارکرد کی کوئی نہیں ہوتی تو اس طریقے سے عوام کا خون چوس کر وہ ہمارے اوپر پراجمان ہوگا میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے تحریک اللہ بیر کا ساتھ دینا ہے اپنے خاطر اپنے بچوں کی خاطر اسلام کی خاطر اور پاکستان کی خاطر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ ہوگا اور جب نظام مصطفیٰ ہوگا پھر اسلام آباد اگر اسلام آباد ہوگا تو دیر ازمیل خان بھی اسلام آباد ہوگا علماء اکرام مشایخ اعظام اور تحریک لبیق کے ذمہ داران خصوصاً تحریک لبیق کے امیدواران قومی اسمبلی اسمبلیوں کے امیدواران میں اور آپ ہم تمام سب حضور کے غلام یہاں اس لیے آئے ہیں کہ بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے اور دین کرتا کیا ہے اور دین کے اصول کیا ہے اس کے ذابطے کیا ہے اور یہ آ کر کرے گا کیا صرف ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں ہمارے کیرنیڈیٹوں کو جانتے ہونا کہ نہیں جانتے ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا ہاں جب انہیں جانا ایک بان کہتا ہے دل سے محبوبے حجازی بستہیں زی جہد بیت دگر پہ بستہیں ایک بان کہتا ہے اس کی دل حضور نہ لائے پھر جڑا حضور دا غلام بن گیا اس کی اس نے بھی پیچھے چل پیا ہے ایتھے بڑی بڑی دنیا آئی جناب کیا کی تھی غریبہ دی گال کرنگے مسکینہ دی گال کرنگے کمزورہ دی گال کرنگے ضعیفہ دی گال کرنگے کسے نے گال نہیں کی تھی کوئی آیا اس نعرہ لائیا روٹی کپڑا مکان دیووی لوا کے لائے گیا کوئی آیا جناب ترقی دے آنگے ترقی دے نہ دے روڈہ دے ٹھیکے کمیشن سٹیل ملنا پی آئیے جہاز سارا کچھ کھا کے او بھارن ترقی ہے کوئی جناب ملک دے ہوتے پیسے لے کے پدہ نہیں کس کس نہ آتے اس قوم دال آنگ دی کوشن کی تھی کوئی تبدیلی آڑا بیلی آیا کوئی کدروں آیا سچی بات ہے یار آخر سچ سچے اے سارے آئے سارے نے اپنا اپنا جناب ڈھوڑگی بجائی سارے ڈربے اکبال امت مسلمان اروج ملے گا کیوں کہنے لکاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نقص چیر صد نقص چیر گیر کہنے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آدھی آمد تو پہلے یہ تھے ایک انسان سی شکار لکھاں اس نے شکاری سے لکھاں کہنے کوئی اسنو جناب قومیت دے نہ دے کوئی جناب لسانیت دے نہ دے کوئی جناب عربی دے نہ دے کوئی عجمی دے نہ دے جناب کوئی وڈیرہ شاہی دے کوئی ملکی دے کوئی خان دے کوئی چودری دے کوئی وڈیرے دے سرداری دے نہ دے اس انسان نو دبا کے بیٹھا سی اقبال پھر ہویا کی کہنے تامین حق بحق دارا سفر کہتنا اتنی دیر ویج امام الانبیاء دنیا تشریف دے پھر اقبال ہویا کی کہنے بندہ گارا مسند خاکا سفر کہنے امام الانبیاء نے آکے حبشی غلامہ نو کابی جس وقت جسی دوڑے نہ گل کر دیا لوگ غریبہ دیئے گل نہ کر دیں غریبہ نو پشتہ بھی کوئی نہیں غریبہ نو پشتہ بھی کوئی نہیں تیری ہر ادا پہ حجام فدہ مجھے ہر ادا نے مزا دیا کوئی تجسہ ہوا نہ ہوگا شاہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم بائی ایک وڑے آتھج پرچی تو انوے پتا کہ قوم نو لٹکے کس کھا دا پائچ سال ہوڑا پانچے ہو ساری چورن بس اگر ایک بات ہے کوئی لمبا چوڑا فلسفہ ہے نہیں کتنا ووٹ کیے میں کہا ووٹ امانہ دے تو ایک کہن لگا اس پندے نو منتخب کیتا جاوے اے بڑا اماندار آدمی اے کون دا مال نہیں کھائے گا میں کہا جدو استحاکت گوائی دے لگا اے تھے سوچ لے اگر تو گوائی ٹھیک دے دیتی مور ٹھیک لہا دیتی تو اتے چورن نہیں آنے پائنک سال ہوڑا پڑھا جی سارے چورن اے ساری مگائی کرتے ہیں انہوں نے سارے لوٹ کے کھا دا میں کہا جب دلل ہے آج انہوں نے سارے چورن کو دلل ہے لیکن نہیں جی میں چاچن ہوں ریکھ کے بہت جنا میرا ماما ہوتا رہے میری برادری ہوتا رہے میرا جناب فلاں ہوتا رہے میں کہا برادری دا ساری ہوتا سی حضور نے برال مو کیوں چھڑیا اور جھلے برادرییاں ویک کے نہیں کم چلتا جب برادری ویکھی جاوے تھا برادری ویکھی جائے برادرییاں نہیں ویکھیں جانیا حضرت ابو عبیدہ نے اپنے پیون علمیاں پایا اور گسیڑیاں جدو انہوں نے جناب پیرج رسی پاک ہے جناب پائن لگے جناب انہوں نے فرمایا سارے کافر جڑے مرن انہوں 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 نے کوئی سٹو جدو سٹن لگے سوچی پہ گیا حضور نے بنا لیا فرمایا ابو عبیدہ کی سوچتا کہ یار رسول اللہ سوچتا ہے فرمایا افسوس ہو گیا انہوں نے کہا حضور افسوس نہیں ہویا بس اے سوچ دام بندہ بڑا سمجھدار زی تو آڑے دارتے آیا کیوں گی اور میں سارے تانشور انہوں کہنو کہ چھتر سال ہو گئے بڑے تسی تانشور ہو جتھے پہن دیو ہاریک توں بڑی جناب پتا تو انہوں نہیں پتا کہ قوم انہوں تباہ کس کی دا قوم دا مال لوٹ کے کس نے کھا دا قوم بھی یہ تھی تگر حالت کس نے کی تھی لیکن نہیں تیناب پھر برادریاں وکڑیاں میں کہا پھر قیخ دے رہو اسی معزنوں ساڑا کم میں ازان دینا اسا تو آڑے سامنے حق کا رہ دی فیصلہ تیرے اکبال گنہ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت اکبال گنہ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت فیصلہ تیرہ تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم اور اپنے رازے کونہ پہچانے تو ہے محتاج ملوک اکبال گنہ دا کہ تیرے دکھان دا مداوک کیے اور تیرے دکھان دا مداوک کیے دور ہو سکتا کہنہ دا اپنے رازے کونہ پہچانے تو ہے محتاج ملوک اور پہچانے تو تیرے گداد آ رہا ہو جم اکبال گنہ دا کہ تیرے دکھان دی دوا کیے تا امریکہ بھی تیرے پیرانتھل لے آ سکتا اور اتھے ایک بدماش کونسلر نہیں مان وہ کونسلر چیرمین من جاوے تاثیر چیرمین من جاوے زلہ کونسل بن جاوے ایم پی ایم این اے بن جاوے حضور نے فروا قوم دا سردار قوم دا خادم ہوں اور اپنے جگہ نرم اور غیرہ جگہ گرم ہوں دا اے اب پٹھا حساب ہے اے اپنے جگہ خکڑ دن جو تھے جا کے لمحے پہ آنے دن کوئی بلاوت زرداری تے بوئے تے کوئی نواز شریف تے بوئے تے کوئی امران تے بوئے تے اور یار اے تکا لنا ہوئی نا جے تسری قوم دی خدمت کر کے جاؤ تو تو انہوں کسے جگہ لمحے پہنڈ دی لوڑی نفوے قوم خود قوے گیا ساڑھا سر بنا بس اتنی کی باتیں اور رئی بات کہ ایسا جھوٹ مارنے اسی دوڑے ناتے کھڑے ہو کے گلہ کر جائیے دعوے کر جائیے سمین اور آسمان دے کلابے ملال جائیے گل کرنی آنڈی تو انہوں اٹھنگی نہ دئیے یا ایسے ایسے جناب گل کر دئیے اور سچی حقیق کرئیے لیکن ایسا جھوٹ نہیں بولنا اس واسطے کہ میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا میری سنگت بازاری نہیں میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا میری سنگت بازاری نہیں میں تیرے ووڑ دا مسا میں تیری ووڑ دا ملپسا ملپسان میں رزویاں پٹواری نہیں مداری نہیں